ہلو ایس ایس ایف کی میک آفیش لیوڈیپ چینل. مائی نیم ایس اینجینئر فرمان خان آج میں اس کی جو ورکنگ پرنسیپلز ہیں اس کے بارے میں بتانے لگا ہوں آئیس کریم ماشین کو جو ورکنگ پرنسیپل ہے یہ ریفریجریٹرز یا ایر کنڈیشنز توڑی سی ڈیفرنٹ ہے کچھ انٹرسنگ چیزیں ہیں اس کے اندر وہ ساری چیزیں آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو بتانے جاؤں گا اس کا ریفریجریٹرز سائیکل اس کے اندر موٹر کا کیا کردار ہوتا ہے اس کے اندر ٹائم اور کیوں استعمال کیا جاتا ہے یہ ساری چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو بہت ہی ڈیٹیل میں بتانے ہیں اگر میری ویڈیوز آپ لوگوں کو بسند آتی تو پلیز آپ لوگوں نے میری ویڈیوز کو لائک ضرور کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب کر کے آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ ضرور کرنا ہے سو لیٹس گیٹ ٹو سٹارٹ دیس ویڈیو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس مشین کے اندر جو سائیکل میں پارٹس لگی ہوئے ان کے بارے میں بتاتا چلوں گا یہ آپ لوگ اس کے اندر ایک بہت بڑا کمپریسر ہے ڈیر ٹرن کا یہ آپ دیکھ رہے ہیں ساتھ میں بڑا کنڈینسر بھی لگا ہوا ہے جو کہ ڈیر ٹرن کی کیپیسٹی والا ہی ہے اس کے علاوہ کچھ ایڈیشنل چیزیں بھی لگی ہوئی ہیں لیکن جو مین ایمپورٹنٹ پارٹس ہیں جو کہ ریفریجنل سائیکل میں کام آتے ہیں اس میں یہ ایک ترڈ نمبر پہ ایکسپینشن والا لگا ہوا ہے جو کہ آپ لوگوں کو دیکھائی دیتا ہے اور چوتھے نمبر پر اس چیمبر کے اندر ایک ایوپوریٹر کوئل لگا ہوا ہے جو کہ موٹے انسولیشن کے اندر بند ہے اور ساتھ میں یہ ایک الیکٹرک موٹر ہے جو کہ آئیس کریم کو مکس اپ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے تائے کے آئیس کریم جو ہے وہ بہت زیادہ فریز نہ ہو کیونکہ اگر بہت زیادہ فریز ہو کے ہارڈ ہو جائے گا تو پھر اس کو باہر نکالنا مشکل ہو جاتا ہے آئیس کریم کو مکس اپ کرنے کے لئے یہاں پر اس موٹر کے ساتھ ایک سپیلر لگا ہوتا ہے جو کہ مدانی کی صورت کا ہوتا ہے اور وہ گول گمتا ہے تو آئیس کریم کو مکس اپ کر رہا ہوتا ہے تو یہ چار مین ریفریجنل سائیکل کے حصے ہوتے اب میں آپ کو تلو سا بتانے جاؤں گا یہ سائیکل ورک کس طرح کرتا ہے لیکن سب سے پہلے کمپریسر جب چلتا ہے تو یہ اپنے ریفریجنل کو ہائی پریشر اور ہائی ٹیمیرچر کے ساتھ دسچارج کر کے سپر ہیٹ ویپرز میں کنڈینسر میں لے کے آتا ہے کنڈینسر کے لئے چونکہ فین لگا ہوئے تو فین کنڈینسر کے اندر سے ہیٹ کو ریجیکٹ کر کے سپر ہیٹ ویپرز کو سبکولد لیکویڈ میں کنورٹ کر کے آؤٹ لیٹ لائن میں سے ریفریجنل کو آگے لے کے آتا ہے اب یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جب کنڈینسر کے آؤٹ لیٹ پر ریفریجنل آئے گا تو اس کے راستے میں ایک فیلٹر ڈرائر یہاں پہ لگا ہوا ہے اور اس فیلٹر ڈرائر کے بعد یہ ایک ان آر وی وال لگا ہوا ہے سولین آئیڈ وال بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جو کہ وان وی سولین آئیڈ وال ہے اس سولین آئیڈ والو سے ہوگے ریفریجنل لیکویڈ سبکولد حالت میں ایوپوریٹر کے پاس لگی ہوئے ایکسپینشن وال کے اندر چلا جاتا ہے بھٹ یہ ٹیوب چیمبر کے اندر سے ہوتا ہوا ایکسپینشن وال کے ان لیٹ میں جاتا ہے میں آپ کو یہاں دوسری طرح سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ انر وی وال سے لیکویڈ سبکولد کا ریفریجنل چیمبر کے اندر سے ہوتا ہوا اس ایکسپینشن وال کے ان لیٹ کی طرف آ رہا ہے یہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اب اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے یہ میں آپ کو تو دیر بعد سمجھانے جا رہا ہوں اس کے بعد ایکسپینشن وال کے آؤٹ لیٹ سے ریفریجنل ایوپوریٹر میں جا کے وہاں پہ آئیسکریم کو صحیح طرح سے فریز کر کے سکشن لائن کے ذریعے سے ریٹرن کمپریسر میں واپس آتا ہے ایکسپینشن وال کا جو سنسنگ بلب ہے اور ترمو سٹیٹ کا سنسنگ بلب دونوں تقریباً ایک ہی جگہ پر لگائے ہوئے ہیں تاکہ دونوں جو ہے وہ ایک جیسے ٹیمپریچر سنس کر کے آپریٹ ہوتے رہے ہیں بزید اس کے جو ورک ہے وہ میں آپ لوگوں کو کمپیوٹر سکرین پر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں اچھا اس آئیسکریم مشین کے سائیکل میں جو کمپریسر کنڈینسر ایکسپینشن وال اور ایوپوریٹر یہ چار چیزوں جو ہے نا یہ ہم بہت پہلے سے ہی اپنے چیلر یونٹس میں اپنے ائر کنڈینسروں میں پڑھ کے آ رہے ہیں جو آئیسکریم مشین کے سائیکل میں انوکھی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دوسرے یونٹوں کے اندر نہیں ملتے اس میں یہ ٹائمر سچ، الیکٹرک موٹر اور نان ریڈن وال یہ تین چیزوں جو ہے نا یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس آئیسکریم مشین کے جو ورکنگ فنکشن ہے اس میں بہت عام کردار آدھا کرتے ہیں تو ہم زیادہ تر چیزوں جنہیں ان تین چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے بٹ تھوڑا سامیاب لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کمپریسر سے کنڈینسر میں کنڈینسر سے پھر نان ریڈرن وال میں پھر نان ریڈرن وال سے ایکسپینشن وال میں پھر ایوپوریٹر کے ان لیٹ پر پھر ایوپوریٹر کے آؤٹ لیٹ اور پھر واپس کمپریسر میں یہ جو ریفریجرن کا فلو ہے یہ لگا تاریخ سارا ہوتا رہتا ہے چلوں کہ ایک ہوتا ہے ہمارے پاس کنڈینسنگ ٹیمپریچر اور دوسرا ہوتا ہے ہمارے پاس ایوپوریٹنگ ٹیمپریچر یہ دو چیزیں اس سائیکل کے اندر بہت ہی ایمپورٹن کی آمیل ہوتے ہیں کنڈینسنگ ٹیمپریچر کا مطلب کہ اس پورے کنڈینسر کوائل میں جو آپ کا مین کنڈینسر کا پروسس ہوگا وہ کنڈینسر کی درمیان میں ہوگا اس کنڈینسر کے درمیان میں آپ کا جو ریفریجرینٹ ہے وہ ویپر سے لیکویٹ میں کنڈوٹ ہوگا تو جب یہ ویپر سے لیکویٹ میں کنڈوٹ ہو رہا ہوگا اس دوران کنڈینسر کے اندر اس ریفریجرینٹ کا ٹیمپریچر 38 ڈگری سیلچیس ہوگا اب 38 ڈگری سیلچیس سے ایباؤ جو بھی ٹیمپریچر ہوگا وہ سپر ہیٹ ہوگا 38 ڈگری سیلچیس کے سے جو بیلو ٹیمپریچر ہوگا لیکویٹ کی حالت میں کرتے ہیں اس سائیکل کے اندر یعنی اگر آپ دیکھیں تو اس کنڈینسر کے اندر جب یہاں تک لیکویٹ بن جائے ریفریجرینٹ تو لیکویٹ کو مزید ٹنڈا کرنا یہ سب کولنگ کہلاتا ہے اور یہاں پر تقریبا 8 ڈگری کا سب کولنگ ہوا ہے اچھا اس طرح اگر آپ اوپریٹر میں دیکھیں تو اوپریٹر میں مائنس 10 ڈگری سیلچیس وہ ٹیمپریچر ہے جس پر اوپریشن ہوگا یعنی ریفریجرینٹ لیکویٹ سے ویپر میں کنورٹ ہوگا اب اس سے کتنا ڈاؤن یہاں پہ ٹیمپریچر آ رہا ہے اس ایکسپینشن وال سے یہ فلیشنگ ٹیمپریچر ہوگا جبکہ جو اوپریٹر کے آگے سے جو ریفریجرینٹ جا رہا ہے کمپریسر کے طرف یہاں پہ ریفریجرینٹ سپر ہیٹ ہوتا رہے گا ٹھیک ہے اچھا تو یہ سائیکل تو آپ لوگ کو پتہ ہے کہ سائیکل کیس طرح جو ہے نا وہ ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر ایمپورٹن چیز اس ٹائمر موٹر اور نر وی یعنی نان ریٹرن وال کے بارے میں دیکھیں جس وقت ہم سٹارٹنگ میں اس یونٹ کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تقریباً دس بارہ منٹ تک یہ چل کے یہاں پہ جو آئیس کریم ہوتا ہے اس کو اچھی طرح سے فریز کر لیتا ہے اور پھر ہم اس یونٹ کو آٹو موڈ پہ لگا لیتے ہیں آٹو موڈ کے لگانے کا مطلب اس کو ہم ٹائمر اور ترمو سٹیٹ کے ذریعے سے کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں جس وقت یہ آٹو موڈ پہ چلتا ہے تو جب یہاں پہ فریزنگ پوری ہو جائے اور ٹیمپوریچر پورا ہو جائے اس کے بعد یہ ترمو سٹیٹ ہے یہ یہاں سے سنس کر کے سکشن لائن کا ٹیمپوریچر اور یونٹ کو کمپریسر کو آف کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جب کمپریسر آف ہو جائے اب توڑی دیر بعد یہاں پر ہلکا سا ٹیمپوریچر بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے سکشن لائن پر بھی ہلکا سا ٹیمپوریچر بڑھ جاتا ہے جس کو سنس کر کے ترمو سٹیٹ ترمو سٹیٹ کے یہاں پر یہ کٹین اور کٹ آؤٹ رینجز ہیں پلس ٹو پر سوری مائنس ٹو پر اس نے کٹ آؤٹ کرنا ہے یعنی کمپریسر کو آف کرنا ہے اور پلس فور ڈیسی سیلسیس بار اس نے دوبارہ سے کمپریسر کو رن کرنا ہے تو جس جس وقت یہ ترمو سٹیٹ کمپریسر کو رن کرنا چاہے تو جب یہ کمپریسر کو رن کرے گا ساتھ میں یہ ٹائمر کو بھی رن کرے گا اب ٹائمر کے آؤٹ پوٹ سے ایک تار الیکٹرک موٹر کو ہم نے دی ہوئی ہوتی ہے اور ایک تار ہم نے یہاں پر انر بھی وال کو یعنی ٹائمر کو سپلائی ملتے ہی یہ تقریباً تین یا چار یا پانچ سیکنڈ کے بعد ہی یہاں سے سپلائی موٹر کو اور انر بھی وال کو دے گا اس میں کیا ایسی خاص بات ہوتی ہے کیوں یہ ٹائم ڈیلے ہم چاہتے ہیں دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں کہ جب کمپریسر سٹارٹ ہو تو کمپریسر جو ہی سٹارٹ ہوگا تو اس انر بھی وال کی اگر آپ دیکھیں تو انر بھی وال کے بائیں طرف جو کنڈینسر کا طرف ہے یہاں پر سبکولد لیکویڈ ریفریجن موجود ہے لیکن اس کا ٹیمپریچر ترٹی ڈگری سیلسیاس ٹھیک ہے اچھا اور اس کے جو رائٹ سائیڈ پہ ریفریجن جو اس لائن کے اندر موجود ہے جو کہ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا پریکٹیکل ویڈیو میں کہ یہ جو لائن ہے جو انر بھی والو کا آؤٹ لیٹ لائن ہے یہ اس چیمبر کے اندر سے گزر کے ایکسپینشن والو کے طرف آتا ہے تو اس کا مطلب کہ اس آؤٹ لیٹ والے لائن پر ٹیمپریچر ریفریجن کا کم ہوتا ہے بنیز بطر اس کے انلیٹ پوائنٹ پر تو اب جو ہی ہم نے کمپریسر کو آن کر دیا کمپریسر پہلے کیا کرے گا جو فلو کرے گا یہاں سے ریفریجن کو کینچے گا کہ یہ ٹنڈا ریفریجن جب آ جاتا ہے تو یہاں پر کوکلی چھل یعنی کوکلی یہ ٹنڈا ہو جاتا ہے جس سے ایوپریٹر کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آلریڈی ٹنڈا ریفریجن مزید ٹنڈا ہو کے یہاں پر توڑی ہی دیر میں اس چیمبر کو ٹنڈا رکھنے کے لیے کافی ہوتا ہے اچھا جب تقریباً پانچ سیکنڈ کے بعد یہ آن ہوتا ہے تب تک یہ ریفریجن آگے چل چکا ہوتا ہے اور یہاں سے مزید تڑھا سا نیا ریفریجن جو ہے نا وہ اس لائن کے اندر آ جاتا ہے جب یہ ریفریجن یہاں پر شفٹ ہوگا اس انروی وال کے تروں تو اس وقت یہ ایکسپینشن والو آف ہو چکا ہوگا کیونکہ اس دوران ایوپریٹر کے اندر کولنگ مینٹین ہو چکا ہوتا ہے ٹھیک ہے سو اس ٹائمر کے ذریعے سے ہم اس لئے پانچ سیکنڈ کے بعد اس کو آن کرتے تاکہ یہ جو سب کول ریفریجن انٹ یہ اچھی طرح سے ایوپریٹر کے اندر چلا جائے اچھا اس کے بعد ٹائمر کے جو دوسرا تار ہے وہ ہم نے الیکٹرک موٹر کو دیا ہوتا ہے الیکٹرک موٹر کو بھی ہم تقریباً تین یا چار یا پانچ سیکنڈ کے بعد ڈیلے ہی سٹارٹ کرتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہی کمپریسر چل جائے اور یہ ریفریجن انٹ آگے ایوپریٹر تک آ جائے تو جو آئس کریم جو سوفٹ آئس کریم یہاں پر وہ جس حالت میں پڑا ہوا ہے وہ اسی حالت میں یہاں پر جو ٹنڈا ریفریجن انٹ اس سے اچھی طرح سے فریز ہو جائے اس سے اچھی طرح سے فریز ہو جائے یعنی دونوں کے درمیان میں ہیٹ ٹرانسفر ہو جائے تو جب یہاں پر ہیٹ ٹرانسفر ہو جاتا ہے تقریباً تین یا چار سیکنڈ تک اس کے بعد ہم موٹر کو آن کر دیتے ہیں ٹائمر کے ذریعے سے تو یہ موٹر اس آئس کریم کو تھوڑا ستوڑی دیر کے لیے مکس اپ کر دیتا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو آلریڈی فریز آئس کریم ہے وہ مزید تھوڑا سا مکس اپ ہو کے صحیح طرح سے فریز ہو جاتا ہے اس کا ہر ایک جو حصہ ہے وہ صحیح طرح سے فریز ہو جاتا ہے جس کا فائدہ ہم یہ ملتا ہے کہ آئس کریم جو ہے نا وہ ٹوٹلی ایک جیسا فریز ہو رہا ہوتا ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ آدھا فریز آدھا جو انہا وہ سافٹ ہوتا ہے تو کچھ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح سے جو آئس کریم وہ فریز ہوتا رہتا ہے تو ٹائمر کو ہم اس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ نر وی وال کو بھی تقریباً چار سیکنڈ یا پانچ سیکنڈ کے بعد آن کر دے اور الیکٹرک موٹر کو بھی چار سیکنڈ یا پانچ سیکنڈ کے بعد آن کر دیں تو یہ اس ٹائمر کا فائدہ ہوتا ہے باقی جو سائیکل ہے یہ اسی طرح سی میں جس طرح ہمارے ائر کنڈیشنروں میں ریفریجلیٹروں میں سائیکل جو ہے وہ چلتا ہے سو یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ چکا ہوگا میں آپ کو تھوڑا سا پریکٹیکلی دکھا دیتا ہوں جس وقت ہم ترمو سٹیٹ جس وقت کمپریسر کو آن کرتا ہے تو جس ٹائم ڈیلے کے لیے ہم نے اس کو سٹ کیا ہوتا ہے کیا ویسے ہی یہ موٹر کو دو تین سیکنڈ چار سیکنڈ یا پانچ سیکنڈ کے بعد آن کرتا ہے یا نہیں کرتا ساتھ میں اس طرح انروی وال کو بھی آن کرتا ہے یا نہیں کرتا سو آئیے اس کو پریکٹیکلی دیکھتے ہیں سو یہاں پر جو میرے پاس ٹائم اور سوچ لگا ہوا ہے اس پر میں نے ٹائم ڈیلے جو ہے وہ تین سیکنڈ کا سیٹ کیا ہوا ہے اس کا مطلب جب ترمو سٹیٹ سے کمپریسر رن ہوگا اس کے فوراں تین سیکنڈ کے بعد الیکٹرک موٹر اور انروی وال کو بھی سپلائی ملے گا یہ بھی آپ کو میں پریکٹیکلی دیکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں تین سیکنڈ کے بعد یہ فوراں چالوں گا تین سیکنڈ کے بعد یہ بھی چالے ہو گیا ٹیمپریسر ڈاؤن ہو رہا ہے دیکھیں دوبارہ آف ہو گیا کمپریسر جو ہے وہ دوبارہ آف ہو گیا اب یہ آپ کے موٹر سے دیکھ سکتے ہیں سو یہ تھی آج کی ویڈیو آئس کریم مشین کے کام کرنے کے اصول کے بارے میں اگر میری ویڈیوز آپ لوگوں کو پسند آتی تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اگر چینل پر نہ ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیا کریں انٹیل ٹو نیکس ویڈیو مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ